کرکیٹ والکپ میں پاکستان ٹیم اپنا اہم میچ آج آسٹریلیا کے خلاف کھیلے گی میچ بنگلوروں میں پاکستانی وقت کے مطابق ڈیرڑ بجے شروع ہوگا شائکین کو پاکستان ٹیم سے بھرپور کمبیک کی توقعات کومی ٹیم میں ایک تبدیلی کا امکان شاداب خان کی جگہ اسامہ میر کو فائنل الیون میں شامل کیا جا سکتا ہے میاں نواز شریف کی دوبائی میں آج اہم ملاقاتیں کل وطن واپسی نون لیگ کے قائد ہفتے کی دوپہت اسلام آباد پہنچیں گے قانونی امور پر مشاورت کے بعد لاہور روانہ ہوں گے میاں نواز شریف کے استقبال اور لاہور کے منارے پاکستان پر جلسے کی تیاریاں جاری ملک کے مختلف شہروں سے نون لیگی کارکنان کے کافلے لاہور کے لیے روانہ سی پیک نئے دور میں داخل ہو چکا ہے چین پاکستان باہمی شراکتداری وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مستحکم سے مستحکم ہوتی چلی جا رہی ہے وزیراعظم انوار الحق کاکر کی اس مکیانک یونیورسٹی کے طالبہ سے ملاقات اور گفتگو کہا کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی طالبہ اس یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کریں سپریم کورٹ نے عام انتقابات نوے روز میں کرانے کی درخواستے سماعت کے لیے مقرر کر دیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس خاضی فائز جیسا کی سربراہی میں تین رکھنی بینچ تائیس اکتوبر کو سماعت کرے گا غزہ اور مصر کے درمیان رفع بارڈر آج بھی بند رہنے کا خدش اقوام متحدہ کے آزاد ماہرین نے غزہ میں امداد کی رسائی نہ ہونے کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دے دیا کہا غزہ میں اسرائیل کی مہم انسانیت کے خلاف جرائم کا نتیجہ ہے ڈائریکٹر عالمی ادارہ صحت نے غزہ کے لیے بیس اندادی ٹرکوں کی اجازت کو سمندر میں قطرہ قرار دے دیا کہا کم از کم دو ہزار اندادی ٹرکوں کی اجازت ہونی چاہیے تھی غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیل کے حملے جاری غزہ کے قدیم ترین آرٹوڈاکس چرچ اور خان یونس میں متعدد گھروں پر اسرائیلی بمباری مزید پچاس کے قریب فلسطینی جان سے گئے مغربی کنارے میں نورل شمس پناہ گزین کیمپ پر حملے میں بارہ فلسطینی شہید ہو گئے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد تین ہزار نو سو تک جا پہنچی اور ڈالر کی قدر میں آج پھر کمی ٹرک میں ڈالر کیاسی پیسے سستہ ہو کر دو سو اٹھتہ روپے پر آ گیا موسیقی